موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم اسٹرالجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں ناظرین حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے لاج رکھ لے گناہگاروں کی نام رحمان ہے تیرا یارب یہ بہت ہی عام ہو رہا ہے کہ ہر اماندار شخص پریشان ہے رزقی فراخی اور تنگی اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے مگر دنیا والے جادو ٹونے کے زور پر کسی کا رزق کو روزکار باندھ دینے کم کر دینے ختم کر دینے یا چھین لینے کی طرف چلے جاتے ہیں حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب یہ بدبخت کسی کا رزق باندھنے کا کبھی عمل کر رہے ہوں وہ وقت واقعی متاثرہ شخص کے لیے تنگی ترشی کا دور شروع ہونے کا ہو اب بدحالی تو اس غریب پر اللہ کے حکم سے آ رہی تھی درمیان میں اس دشمن دین نکود کر الزام اپنے سر لے لیا اور خواہ مخواہ اپنی آقبت برباد کر لی بہرحال اگر واقعی کسی کا روزکار باندھ دیا گیا ہو تو ایک عمل میں آپ لوگ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ بندش کس طرح سے دور کی جاتی ہے روزانہ بعد نماز فجر اول آخر درو شریف ایک سو ایک بار آپ لوگ پڑھئے اور درمیان میں سورہ مزمل اٹھارہ بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور دعا کریں اور اس کے بعد پانی خود پیئے گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں گھر میں اور دکان یا دفتر جہاں پہ آپ نوکری کرتے ہیں اس جگہ پر آپ اس پانی کے چیٹے ماریں یہ عمل بلا ناغا اکتالیس دن تک آپ لوگ کر سکتے ہیں آج کل وزار میں سپری کی بوٹل مل جاتی ہے سپری کی بوٹل آپ لے کر اس میں ڈال کر اس سے بھی آپ اس کا سپری کر سکتے ہیں حالات میں تبدیلی چند دنوں کے اندر اندر شروع ہو جائے گی تاہم اگر یہ عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا جائے تو چند دنوں میں ہی بہترین نظر المنہ شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ زندگی بھر کسی اور عمل کی ضرورت باقی نہیں رہتی بعد از عمل آپ لوگ ایکیو ٹی وی اور میری ٹیم کے لیے اور میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا اللہ سے دعا ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان کو بندش رس کے ہم کنار یا اس کا شکار نہ کرے اور اللہ سب کو اپنے خزانے رس سے وسیع اور کشادہ رسک اتا کرے اللہ حافظ